عوض باللہ من شرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو یاسمین آریوز نوول آج جن نوول ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے زنجیر توڑ دو جسے تحریر کیا ہے ہم آمر نے اور ہمارے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور کامنچ میں اپنی رائے کا ظہر کرنا مت بھولئے گا آئیے تھے جلتے ہیں نوول کی جانب یہ بارش ہوگا اداس موسم ہمارے گلسن میں آ گیا ہے کہ جیسے سیل آب لے کی کوئی ہمارے آنگن میں آ گیا ہے کالیز لائبریری میں نومی کی مطلوبہ کتاب ڈھونتے ہوئے کافی وقت بیٹ گیا چونکہ اس وقت جب اس کے سیل فون پر صدرہ کی مس کال آئی یہ مس کال اسی بات کا اشارہ تھی کہ وہ سب کالیج کے کیٹ پروین میں اس کی منتظر ہیں اس نے جلدی جلدی میسس تلٹ جو لائبریرین تھی ان کے ریجسٹر پر کتاب کا اندراج کروایا اور جلدی جلدی لائبریری کی سیڑھیاں اتری اور دوڑ کر کالیج کے گیٹ کی جانے بائی جہاں وین کی پچھلی نشستیں بھری ہوئی تھی اور اب ظاہر ہے اسے فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹنا پڑتا اور یہ شانزے واحدی کار ویٹن تھا بقول وین کے ادھر عمری ڈرائیور ہدایت اللہ کے شانزے بی بی کا کالیج میں بڑا دل لگتا ہے اتنی دیر سے کہاں مری ہوئی تھی سنہ نے جل کر پوچھا جس کا گرمی سے برا حال تھا نومی نے ابن انشاہ کی بک منگوائی تھی وہی لائبریری میں ڈھونڈ رہی تھی وہ فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے بولی نومی کو خود بھی کچھ محنت کرنے دیا کرو صدرہ نے بھی بہتی گنگا بے ہاتھ دھوئے تمہیں کیا؟ اس کا جملہ دھورا رہ گیا کیونکہ اس کی نگاہ ٹرائیونگ سیٹ پر اپنی برابر والی سیٹ پر تھی جہاں ہدایت اللہ کی جگہ براؤن چلوار سور میں ملبوس بے حد سجیلا ساپ بندہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی جانے متوجہ تھا ہدایت اللہ کہاں ہے؟ وہ اس شخص سے مقاطب ہوئی جو انگنینشن میں چابی لگا رہا تھا وہ بیمار ہے اور جب تک وہ صحت یاب نہیں ہو جاتا تمام سٹوڈنٹس میری جمداری ہیں اس کی آواز بھی بڑی دلکش تھی یہ بات شانزے کو ماننا پڑی تم نے آزر بھائی سے بات کی؟ پچھلے نشست سے سہر نے تان لگائی اسے موڈننگ کا شوک تھا آزر بھائی کہہ رہے تھے کہ سہر کے لائک کوئی ایڈ بناوں گا تو بتاؤں گا وہ ہسی تو عزمی جاسیب شاہ نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی شام کو آ جاؤ تم لوگ کمبائن سٹڈی کریں گے شانزے نے آفر دی مجھے تو معاف رکھو تم لوگ مجھے فراز کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے فراز صدرہ کا منگیتر تھا خیال رہے کہیں بیچارے کو کنگال نہ کر دینا سنہ کو فراز سے ہمدردی ہوئی اتنے میں وین رکھ چکی تھی ہائے میرا سٹاپ تو آخر میں آتا ہے بھائی صاحب آپ نے وین کس روڈ سے نکالی ہے صدرہ منگنی کروانے کے بعد کافی شریف ہو گئی تھی جب ہی اتنے ہینڈسوم بندے کو بھائی بنا لیا ایکچلی جے روڈ پر زیر تعمیر ہے اس لیے مجھے متبادر راستے سے آنا پڑا ہے اور آپ کا سٹاپ پہلے آ گیا ہے وہ گردن موڑ کر اپنی گرئی آنکھیں صدرہ پر ٹکائے کہہ رہا تھا صدرہ وین سے اتری تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی پھر باری باری سنہ سہر فضاء بغیرہ سب کے سٹاپ آ گئے آخر میں شاندہ ہی بچی تھی جس کا سٹاپ روزانہ درمیان میں آتا تھا کہاں سے وین نکالی ہے آپ نے کہ میرا سٹاپ سب سے آخر میں آئے گا وہ تپے تپے لہجے میں بولی وین میں نے بالکل ٹھیک راستے سے نکالی ہے اس نے اپنے دائیں ہاں سے سمڑے ہوئے بالوں کو چھیڑا اچانک شاندے کی نظر ڈیش بورڈ پر پڑی جہاں اس کا موبائل رکھا تھا ایک وین ڈرائیور اتنا قیمتی موبائل استعمال کر سکتا ہے وہ نا چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھنے لگی کمیز کی آستین فولڈ کی ہوئی تھی کلائی پر نفیر سی گھڑی بندی ہوئی تھی ہاتھوں کی شفاف جلد بتا رہی تھی کہ ان ہاتھوں نے کبھی مشکت نہیں کی اگر آپ جائزہ لے چکی ہوں تو بتا دوں کہ آپ کا سٹاپ آ گیا ہے اس نے ایک دم شاندے کی طرف پلٹ کر کہا تو وہ بکھلا گئی لیکن فور انہی اس نے خود کو سنبھال لیا شٹ اپ آپ کوئی ہیرو نہیں ہیں وہ وین سے اتر گئی اور اپنے گھر کا بڑا سا گیٹ پاڑ کر لیا باودود چاہنے کے وہ اس شخص کو تم نہیں کہہ سکی تھی جانے کیا چکر ہے کل سے جلدی باہر آنگی تاکہ اس کے برابر میں نہ بیٹھنا پڑے وہ لون میں کھڑی سوچ رہی تھی ارے شاند سے جانوں اتنی گرمی میں یہاں کیوں کھڑی ہو اندر چلو میں تمہارے لیے سکوش بناتی ہوں علینا بھابی جو مالی کو ضروری کام بتانے آئی تھی اسے دھوپ میں کھڑی دیکھ کر حیران ہوئی تو اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے وہ کھانا کھانے کیچن میں آئی تو علینا بھابی اندر آ کر اس کے لئے کھانا گرم کرنے لگی علینا بھابی آپ آرام کریں میں کھانا گرم کر لوں گی آج کل لامے آپ کو رات میں بہت تنگ کرنے لگی ہے شاند سے نے کہا بچوں کی یہی فطرت ہوتی ہے اور تم تو جانتی ہو مجھے دن میں نین کہاں آتی ہے علینا نے کھانے کی ٹریز کے آگے رکھی ممہ کب تک آئیں گی کچھ معلوم ہے آسمہ بیگم بڑے بیٹے آزر کے پاس لاہور گئی ہوئی تھی میں نے صبح فون کیا تھا ممہ بتا رہی تھی کہ شہلہ بھابی نہیں آنے دے رہی ان کا کہنا ہے کہ واصف کی منگنی فکس ہو گئی ہے اس لئے ممہ منگنی کی رسم تک رکھ جائیں علینا نے بتایا شہلہ بھابی شاند سے واحدی کی مامو ذات تھی جبکہ علینا جاگیدار فیملی سے تھی کب ہے منگنی اس نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے پوچھا آم درس تاریخ کو ہے علینا کے لہجے میں شرارت تھی یعنی میں تو نہیں جا سکتی ٹیسٹ ہے میرا اس کا مو بن گیا تو علینا ہستی پھر اچانک خیال آنے پر بولی آج تمہیں گولی سے واپسی میں دیر ہو گئی ہے ہدایت اللہ بیمار ہو گیا ہے بھابی اس کی جگہ نیا جائیور آیا تھا آج کبینے نے مختلف راستوں سے وین نکالی ہے ہمارا گھر سب سے آخر میں آیا ہے اس نے تپے تپے لہجے میں بتایا دیکھنے میں کیسا ہے نیا ڈرائیور علینا نے پوچھا ہے تو بہت گوڈ لکنگ ہے کہیں سے وین ڈرائیور نہیں لگتا نہ چاہتے ہوئے بھی مو سے نکل گیا اچھا پھر تو کل میں بھی دیکھوں گی وین ڈرائیور کو اینہ بھابی کا تجسس جاگہ عجیب سر پھرا شخص تھا دوسری صبح مخصوص ٹائم سے دس منٹ پہلے وین کا ہون بجا وہ ناشتہ کرنے بیٹی ہی تھی سلائس ہاتھ میں اٹھا کر کھڑی ہو گئی چانو ناشتہ تو ٹھیک سے کر لو عظر بھائی نے اخبار سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا جبکہ علینا بھابی آیان کو ناشتہ کروانے میں مگن تھی عظر بھائی سے سکول چھوڑتے ہوئے آفس جاتے تھے بس بھائی میں کینٹین میں کچھ کھا لوں گی اس نے جلدی جلدی سلائس ختم کی اور بیگ اٹھاتی ہوئی باہر آگئی ست شکر پچھلی نشستوں پر جگہ باقی تھی وہ دروازہ دھکیڑ کر اندر بیٹھ گئی تو وین آگے بڑھ گئی آج صدرہ کو اپنے بھائی صاحب کے ساتھ آگے بیٹھنا پڑے گا سہر اس کے کان میں ممنن آئی تو وہ اسے کھوڑنے لگی اور پھر کالج کے فری پیرین میں بھی ان سب نے اس ہیرو کو موضوع بنایا ہوا تھا ایسا وین ڈرائیور دیکھا نہ سنا ہے یہ صدرہ کی رائے تھی وہ صبح اس کے ساتھ فرنڈ سیٹ پر بیٹھی تھی ہم جو چلنے لگے چلنے لگے یہ راستے منزل سے خوب ہم کو لگنے لگے ہیں راستے سہر نے گلوکاری کا شک پورا کیا تم لوگ بھی بس جہاں اچھی شکل دیکھی پھر سل گئی شان سے نیلا تارا ہمارے اختیار میں جتنا ہے اتنا ہم کر لیتے ہیں اب اگر اچھی شکلیں ہمارے بجائے تم پر مرنے لگیں تو اس میں ہمارا کیا قصور سنا نے مسخر پن سے کہا تو وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی بوک اس کے سر پر بجانے لگی اتنی پختہ عادت ہی آسانی سے کیسے چھوٹتی میسیس تلس سے باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا صدرہ کی مسکول پر ہی اس کے حواظ جاگے اور روگیٹ کی جانب بھاگی جہاں وہ ہینڈسم ہیرو وین کی باڈی سے ٹیک لگا اس کا منتظر تھا پچھلی نشستیں فل دے کر اس کا میٹر گھون گیا آخر ہدایت اللہ کو ہوا کیا ہے اس نے سخت لہجے میں دریاک کیا ملیریا اس کے لبوں پر دبی دبی مسکراہتی می گاڈ اس عمر میں ملیریا سنہ کے کان پور میں شاید ہرتال تھی شانزے سے گھورتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور اپنا بیگ درمیان میں رکھ دیا وہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا شانزے کی سرکت پر کھل کر مسکراہا اس کی مسکراہت دے کر شانزے کی جان جل گئی پتہ نہیں کب تک مسلط رہے گا وہ دل ہی دل میں بولی تم آج کہاں رہ گئی تھی سہہ نے دریافت کیا میسس طلط کو اینہ بھابی کا میسی دینا تھا ان کے پاس ہی باتوں میں وقت گزر گیا اس نے بتایا تیری اینہ بھابی کتنی نائس ہیں اور میسس طلط کتنی کھڑوس ہیں ان دونوں میں دوستی کیسے ہوئی ہے فضا کو بے چینی نے گھیرا اینہ بھابی میسس طلط اور ازر بھائی یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے وہ بظاہر لا پرواہ بیٹھا تھا لیکن بہور ان کی باتیں سن رہا تھا یعنی تیری اینہ بھابی اور ازر بھابی کی لف میریچ ہے صدرہ نے پوچھا ضروری ہے کہ بندہ جس کے ساتھ پڑھتا ہو اس سے محبت کرنے لگے وہ تپ گئی لیکن تم تو بتا رہی تھی کہ ازر بھائی دوران تعلیم اینہ بھابی سے محبت کرنے لگے تھے فضا کو کچھ یاد آیا میں اس وقت اینہ بھابی کی بات کر رہی ہوں اینہ بھابی دوران تعلیم کسی لڑکے سے ہائے ہیلو بھی نہیں کرتی تھی فیوڈر سسٹم کا حصہ ہے وہ ان کے ہاں لڑکیوں کے لیے ازہد پابندیاں تھی جبکہ مرچو چاہی کرتا پھر ہے اس کے لہجے میں بڑی کارٹ تھی ایک بھل کو عزمی جانزیم نے سے پلٹ کر دیکھا تھا پھر ان کی شادہ کیسے ہوئی سہر نے پوچھا ازر بھائی کو کوششوں سے ونہ وہ لوگ لڑکیوں کی خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے اس نے بتایا لڑکوں کی گردے دے ہیں آؤٹر فیملی صدرہ نے پوچھا میں نے بتایا نہ کہ ان کے مرد جو چاہے کرتے رہے نو پروپلم اینہ بھابی کی ایک چاہی امیرکن ہے اس نے یونیفارم کی جیب سے چونگم نکال کر موں میں ڈالی یار ہمارے ملک میں یوں بھی ہوتا ہے وہ سب آپس میں تفسرے کرنے لگیں جبکہ ازمی جازیب کے چہرے پر کہری سنجید کی چھائی ہوئی تھی اینہ بھابی ہمارے گھر سے کون کون جا رہا ہے باصف کی منگنی میں اس نے چائے بناتے ہوئے بھابی کو پکارا جو کچن سمیٹ رہی تھی میں اور نومی جائیں گے تم اور ازر گھر پر رہو گے ازر بتا رہے تھے کہ وہ کوئی نیا بزنس شروع کر رہے ہیں تم اصروب بہت ہے اور تم اپنی پڑھائی کی وجہ سے مضبور ہو بھابی نے بتایا لیڈیز کس کی برائی ہو رہی ہے نومی نے کچن میں جھانگا ضروری ہے کہ برائی ہو رہی ہو شانزے نے مو بنایا جب دو خواتین دوسروں کی باتیں کریں گی تو وہ برائی ہی ہوتی ہے اور جب وہ اپنی باتیں کر رہی گی تو وہ تاریخ کے زمرے میں ہوگی وہ صاف شانزے کو چھیڑ رہا تھا اپنے مومیا مٹھو بننے کی بیماری صرف تمہیں ہے شانزے نے کھلا وار کیا لڑکی ذرا تمیز کر لیا کرو ڈیر سال بڑا بھائی ہوں تمہارا نومی کو اس کی بے تکلفی بعض اوقات کھلتی تھی بھابی ان دونوں کو بحث کرتا چھوڑ کر کچن سے باہر آ گئی حسن واحدی اور آسمہ واحدی کے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی آزر واحد جن کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی لاہور میں ان کی شادی اپنی مامو ذات شہلہ سے ہوئی تھی جو کائنہ کالیجسٹ تھی آزر واحدی نے حسن واحدی کے بزنس کو سنبھالا ہوا تھا انہوں نے علینہ شاہ سے پسند سے شادی کی تھی جو اپنے بابا شاہ زیب کی اکبر کی شاہ کی اکھلودی بیٹی تھی نومان واحدی میڈیکل کا سٹورن تھا جبکہ شانزے واحدی جو حسن سورت اور حسن سیرت میں یقتہ تھی گھر والوں کی جان تھی وہ مقامی کالیج سے بی اے کر رہی تھی حسن واحدی دو سال پہلے ہارٹ اٹیک کے باعث ان سب کو داغ مفارکت دے چکے تھے علینہ نے اپنے دائیں جانب دیکھا ازر گیری نیند میں تھے اور آیسے سے اٹھ کر بالکونی میں آگئی لیکن ایک نظر سوئی ہوئی لائے ماں پر ڈالنا نہیں بھولی جبکہ ریان کچھ اسے سے شانزے کے ساتھ سوتا تھا آج اسے بابا بہت یاد آ رہے تھے بلکہ سب ہی یاد آ رہے تھے جانے کیوں حالانکہ اس کا دامن تو واحدی ہاؤس کی مکینوں کی محبتوں سے بھرا ہوا تھا لیکن شاید انسان کو اپنے اصل کی چاہ ہمیشہ رہتی ہے بابا جانی آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے ماسٹرس کرنے کا کتنا شوک ہے پلیز بابا جانی اجازت دے دیں علینہ شاہ تمہیں معلوم ہے کہ آج تک ہمارے خاندان کی کسی لڑکی نے یونیورسٹی میں قدم نہیں رکھا ہے بلا وجہ کہ زد فضول ہے انہوں نے قطعی لہجے میں کہا تو اس نے ایک نظر امہ جانی پر ڈالی جو نزدیک ہی بیٹھی تھی پھر وہ اپنے ہونٹ پچکتی ہوئی بیٹھک سے باہر آ گئی امہ جانی سے کہنے کا فائدہ بھی نہیں تھا انہوں نے کب اسے جنم دیا تھا جو اس کا قرب سمجھتی سمجھنے والا تو بس ایک شخص تھا جو اس وقت گاؤں میں نہیں تھا ورنہ وہ بابا جانی کے پاس جاتی ہی نہیں وہ خود اس کا مسئلہ حل کروا دیتا آج تک ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اس نے علینہ کا ساتھ دیا تھا ساگا بھائی نہیں تھا تو کیا ہوا دودھ شریک تھا بھائی تو تھا اس سے چھے ماہ بڑا تھا علینہ شاہ کی پیداش پر علینہ کی والدہ دنیا سے چل بسی تب اس کی بڑی ماں نے اسے اپنی گود میں پناہ دی اور اپنا دودھ پلایا ازمیر جازیب شاہ ان کی ممتہ کا واحد حق دار تھا بابا جانی سے دوسری شادی کرنے کے بعد بھی وہ امہ جانی کے بجائے بڑی ماں کے پاس ہی رہتی تھی امہ جانی جلد ہی دو جڑوہ بیٹوں کی ماں بن گئیں لال حویلی میں اس کے دوسرے کزنس بھی تھے لیکن اس کے لئے ازمیر ہی سب کچھ تھا اس کا دوست بھی تھا بھائی بھی وہ بے چینی سے اس کی منتظر تھی وہ آج کل اپنے بہہ جانے کی انتظامات کرنے میں لگا ہوا تھا رمیلہ نے اسے ازمیر کے آنے کی اطلاع دی تو وہ فوراں اس کے کمرے میں آگئی خیریت چہرے پر بارہ کیوں بج رہی ہیں وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا پوچھنے لگا مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے لیکن بابا جانی نہیں مان رہے تمہیں پتا ہے وہ کیوں انکاری ہیں ازمیر نے پوچھا تم لوگوں کو مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں ہے اس نے الٹا سوال کیا اس لئے لینا شاہ کے تم بہت معصوم ہو وہ چاچا سائن ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ تمہاری کسی لغزش سے لال حویلی روایات پر حرف آئے یا لال حویلی کی بدنامی ہو اس نے صاف الفاظ میں سمجھایا ازمیر ای پرومیس میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس کی ورہ سے بابا جانی کو شرمندہ ہونا پڑے اس کے آواز بھر گئی اوکے اب رونے مت پہر جانا میں چاچا سائن سے بات کروں گا وہ ہاتھ اٹھا کر بولا ازمیر اگر تم نہیں ہوتے تو میرا کیا ہوتا اس نے اپنا مقصوص جملہ دہرایا بس بس زیادہ بٹرنگ نہ کرو میرا فیٹ بڑھ جائے گا جاؤ میرے لئے چاہے لے آؤ وہ ہستی ہوئی اس کے لئے چاہے بنانے کچن میں گئی ازمیر نے شاہ زیب اکبر شاہ کو کیسے راضی کیا یہ وہ خود ہی نہیں جانتا تھا علینہ کی خوشی اس کے لئے بہت اہم تھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جانے کے بعد جہاں اس کی حفاظت کے لئے شاہ زیب اکبر شاہ کے کئی بھروسے کے ملازم تھے کچھ عرصے بعد ازمیر جازیب شاہ انگلینڈ چلا گیا ایم بی اے کرنے کے لئے کچھ وہ دنوں رابطے میں تھے ویکنڈ وہ لال حویلی میں گزارتی تھی یونیورسٹی میں اس کا رویہ بہت محتاط تھا کام سے کام رکھتی تھی لڑکے تو دور کی بات تھی وہ تو لڑکیوں سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی ایک ہی دوست تھی اس کی تلت نواز جو اس کے ڈپارٹمنٹ کی ہی تھی حضر واحدی بھی اس کے ڈپارٹمنٹ کا تھا وہ اکثر اسے اپنی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی موجود کی کا احساس دلاتا رہتا تھا لیکن اس نے کبھی علینہ کے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کی تھی البتہ علینہ نے کئی بار اس کی آنکھوں میں اپنے لئے مچلتے جذبے دیکھے تھے لیکن وہ فوراں ہی سر جھٹک کر اپنا ذہن پڑھائی کی جانم مبزول کر لیتی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے والی لڑکیاں عالی تعلیم سے محروم رہ جائیں بگر نہ آزر وادی کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا آج اس کی سالگرہ تھی بابا جانی کے خاص ملازم اسے ان کی طرف سے گاڑی کی چابی دے گیا تھا بابا جانی کی طرف سے اس کی سالگرہ کا توفہ تھا صبح کی ڈاک سے اسے ازمیر کی جانب سے ایک کارڈ ملا تھا وہ ایک بے نام خوشبوں میں بسا کارڈ بھی تھا جس میں ایک نظم لکھی تھی کچھ باتیں ان کہیں رہنے دو وہ پریشان ہو گئی اسے ایسا کارڈ بھینے والا کون تھا شام تک وہ علجی علجی رہی شام کے وقت گاؤں سے اس کے دونوں بھائی علیان سفیان اور ان کے سارے کزند آ گئے اسے وش کرنے کے لئے وہ سب اسے لے کر سی سائٹ گئے پھر اس نے اسے تہائف دیئے جبکہ دونوں بھائیوں کی طرف سے لال کلہ میں کینڈل لائٹ ڈینر کا انتظام تھا ایک طرف علینا ان سب کی محبتوں پر مسرور تھی تو دوسری جانب اسے ازمیر کی کمی بھی ستا رہی تھی بہرحال ایک سال تو گزر ہی گیا اب وہ فائنل یئر میں تھی پریشانی یہ تھی کہ اس کے پاس بے نام خوشبوں میں بسے کئی کارڈ جمع ہو چکے تھے جانے وہ کون تھا اور کیوں علینا کو کارڈ بھیجتا تھا ایک دن اس نے ازمیر کو بھی یہ بات لکھ بھیجی تھی وقت گزرتا رہا اور فائنل انتہان آئے اور آ کر چلے بھی گئے وہ اپنا بوریا بستہ سمیٹھ کر گاؤن لوٹ آئی اسے اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا وہ بینا کسی سکینڈل کے اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اب وہ بابا جانی کی نظروں میں سرخرو ہو گئی تھی لیکن یہ خوشی چند روزہ تھی اس دن اسے اپنے وجود کے پرخچے اڑتے محسوس ہوئے جب اسے معلوم ہوا کہ کراچی سے ازھر کی والدہ اور بھابی اس کے لئے ازھر وادی کا پروپوزل لے کر آئی تھی بابا جانی گھر پر نہیں تھے لیکن حویلی کی خواتین انہیں یہ کہہ کر مایوس لوٹ آیا کہ وہ لوگ برادری سے باہر لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے ازھر کی والدہ جاتے ہوئے کہتی گئی کہ وہ دوبارہ آئیں گی لال حویلی میں کیسی آندھی آئی تھی بابا جان گرد رہے تھے بڑی اممہ ان کا غصہ تھنڈا کرنے میں لگی ہوئی تھی جبکہ چچس آئیں اورنگ زیب اکبر شاہ بھی مو بھلائے بیٹھے تھے رہے بڑے اببہ تو وہ جاپان گئے ہوئے تھے بھائی صاحب میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ لڑکی کو یونیورسٹی پڑھنے مت بھیجوائیں بابا پر آپ نے میری سنی کہاں مل گئی نا عزت خاک میں اورنگ زیب اکبر شاہ نے کہا بابا میں نے تو صاف منع کر دیا تھا علینا کو لیکن ازمیر کی ضد کیا کے مجھے ہار ماننی پڑی شاہ زیب اکبر نے کہا اب ازمیر تو انگلنڈ جا کے بیٹھ گیا ہے سارا فساد تو ہمیں بھگتنا ہے نا تم لوگ خامخا اتنا شور شرابہ کر رہے ہو اگر وہ لوگ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے ہیں تو اس میں علینا کا کیا قصور ہے وہ ایسی لڑکی نہیں ہے بڑی اممہ نے اس کا دفاع کیا یونیورسٹی جا کر اچھی اچھی لڑکیاں پر پرجے نکال لیتی ہیں یہ اس کے چجز سائیں تھے ایک امریکن بیوی کے سہر وہ اپنے کمنے میں بیٹھی سب سن رہی تھی اور آنسو بہاتے ہوئے ازہروادی کو کوس رہی تھی اچھی بھلی سکون سے زندگی گزر رہی تھی کہ بیچ میں ٹپک پڑا اس کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہوگی کسی شہری لڑکی سے شادی کر لیتا کم از کم میں تو سکون میں رہتی وہ لوگ دوبارہ آنے کا کہہ گئی ہیں امہ جانی نے بابا جان کو بتایا اب وہ آئے تو مجھے بلوا لینا میں ان سے بات کروں گا بابا جانی نے کہا اور پھر بابا جانی نے اس پر نظر ڈالنا تو دور کی بات اس کے کسی سوال کا جواب دینا بھی ترک کر دیا وہ اپنا جرم پوچھتی رہتی لیکن وہ بنا جواب دیئے بینیازی سے گزر کر چلے راتے اس کی بھوک پیاس ختم ہو چکی تھی وہ پھر ایک ہفتے بعد ازر وادی کی والدہ پھر چلی آئیں اپنی بڑی بہو کے ساتھ اتفاق سے بابا جانی گھر پر ہی تھے بابا جانی کے انکار پر ازر کی والدہ نے کہا میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے بھائی صاحب آپ اچھی طرح سوچ لیجئے شاہ زیب اکپر شاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا ان کی بات سن سا انہوں نے ایک پل توقف کیا اور پھر بولے اگر آپ علینا کو بہو بنانا چاہتی ہیں تو کول بارات لے آئیں آسمہ بیگم اور شہلہ کا موں کھلا کھلا رہ گیا بڑی ماں امہ جانی اور اورنگ زیب اکپر شاہ جو وہاں موجود تھے وہ بھی شوق میں تھے کہ شاہ زیب اکپر شاہ نے یہ فیصلہ کیوں کر لیا شاید انہ علینا کے بارے میں آسمہ بیگم کا کہا فکرہ اپنی غیرت پر تازیان نہ لگا تھا پھر شہلہ بھابی نے خود ہی کو پہلے سنبھالا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے انہوں نے پھوپو کا ہاتھ دبایا گویا تسلی دی ان کے جانے کے بعد وہ بابا جانی کے حضور حاضر ہوئی تھی بابا جانی آپ مجھ پر یہ ظلم نہیں کر سکتے میرا رب جانتا ہے میں نے دو سالوں میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا پھر آپ مجھے اس طرح گھر سے نکال کے سزا کیوں دے رہی ہیں وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی لیکن بابا جانی پر متلک اثر نہ ہوا علینا ہم نے تمہیں یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت دے کر غلطی کی تھی لیکن آج کے بعد اس حویلی میں یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی وہ کہہ کر چلے گئے تو بڑی اممہ اسے تھام کر اس کے کمرے میں لے آئیں ان کی ممتہ تو ازمیر اور علینا کے درمیان بٹی ہوئی تھی ان کا قلیجہ کٹ رہا تھا اس کے آنسو دیکھ کر کتنے تنگ نظر ہیں اس حویلی کے مرد انہوں نے سوچا اور پانی کا گلاس علینا کی سمت بڑھایا جسے اس نے ہاتھ کے اشارے سے لوٹا دیا بڑی اممہ آپ بابا جانی کو بتا دیجئے گا کہ اگر انہوں نے مجھے اس طرح گھر سے نکالا تو میں زندگی بھر آپ سب کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی ترس جائیں گے سب علینا شاہ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے اس کا لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا بڑی ماں کا دل کھول گیا علینا بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے انہوں نے اسے سینے سے لگایا بڑی ماں میں سچ کہہ رہی ہوں بابا جانی ترس جائیں گے مجھے دیکھنے کے لیے پھر علینا شاہ مر گئی اور دوسرے دن جس سرخ جوڑے میں لال حویلی سے رخصت ہوئی وہ تو ایک لاش تھی جس کے جذبوں اور امنگوں کو اس کے باپ کے ایک فیصلے نے مار ڈالا تھا لیکن رفتہ رفتہ عزر وعدی کی محبت نے سلاش کے اندر نئی روح پھوک دی پھر ایک نئی لڑکی نے جنم لیا اینہ عزر نے وہ عزر وعدی کی لادلی بیوی تھی تو آسمہ بیگم کی چہیتی بہو شانزے اور نومی بھابی کے دیوانے تھے گزرتے ماہوں سال میں کئی بار لال حویلی سے اسے پکارا گیا لیکن وہ اپنے کانوں پر ہاتھ دھر لیتی تھی شروع شروع میں اسے عزر سے لگاؤ تھا لیکن رفتہ رفتہ وہ بھی جاتا رہا تھا جب اس کے خاندان کے مرد جہاں چاہے شادی کر سکتے ہیں تو عزر وعدی کو بھی یہ حق حاصل تھا لال حویلی کے تینوں مردوں نے دو شادیاں کی تھی تو ان کے لیے کوئی پابندی کیوں نہیں تھی پندرہ دن پات ازمیر کا فون آیا تھا وہ لوٹ آیا تھا اس سے ملنا چاہتا تھا وہ بتا رہا تھا کہ شازے وقبر شاہ کو فالج ہو گیا ہے وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہ مانی بابا جانی سے ملنا چاہتی تھی نہ ہی ازمیر ملقات کی خواہش رہی تھی بلکہ وہ تو لال حویلی سے کوئی بھی رشتہ رکھنا نہیں چاہتی تھی وہ بھی لال حویلی کی بیٹی تھی اس کی زد ٹوٹنے والی نہیں لگتی تھی علینا کیا ہوا نین نہیں آ رہی نہ جانے کب عزر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا بس میں آ ہی رہی تھی اس نے کہا تو عزر اسے اپنے بازوں کے گھیرے میں لے کر اندر چلا آیا علینا کیا اب بھی تم مجھے قصور وار سمجھتی ہو عزر نے پوچھا ایسی کوئی بات نہیں ہر انسان کو اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے آپ نے بھی وہ حق استعمال کیا تھا سارا قصور لال حویلی کے مردوں اور ان کے بنائے ہوئے حصولوں کا ہے میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی عزر جانتے تھے علینا شاہ کبھی چھوٹ نہیں بولتی علینا نے کبھی کوئی وعدہ نہیں توڑا پھر بھی انہوں نے مجھے غلط سمجھا میرا جرم یہ تھا کہ میں نے لال حویلی کی روایات توڑتے ہوئے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی لیکن لال حویلی کی دوسری لڑکیوں کو کیا قصور تھا جن کی آنکھوں سے ان کے خواب نوچ ڈالے گئے چاچا سائن کی رمیلہ کو کتنا شوک تھا آگے بڑھنے کا وہ کہتی تھی آپی میں پی ایس ڈی کروں گی علینا کی آنکھوں میں دکھ ہلکورے لے رہا تھا علینا تم ان کے ساتھ ساتھ خود کو بھی عذیت دے رہی ہو خود اپنا نقصان کر رہی ہو عزر وادی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ نظر چراتے ہوئے اپنا تکیہ درست کرنے لگی جبکہ عزر نے طویل سانس لی چچا سائن سے ملنے کے بعد وہ بہت ٹریسٹ ہو گیا تھا ان کی آنکھوں میں انتجا صاف پڑی جا سکتی تھی وہ علینا کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن علینا کا دل بہت کٹھور ہو گیا تھا وہ ایک دفعہ اس سے فون پر بات کر چکا تھا وہ ازمیر سے بھی ملنا نہیں چاہتی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی پھر اس کی انگلیاں وادی ہاؤس کا نمبر ملانے لگی دوسری بیل پر کال ریسیب کر لی گئی فون اٹھانے والی کوئی لڑکی تھی جس کی آواز بڑی مدر انم تھی ہلو وہ دوسری بار بولی مجھے علینا عزر سے بات کرنی ہے وہ سنبھل کر بولا ہول کیسے میں بلاتی ہوں پھر شاید وہ ریسیور رکھ کر گئی تھی ذرا اور رسے کی اس کی آواز سنائی دی علینا بھابی آپ کا فون ہے اس کے بعد اس کی اور کچھ اور لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں وہ شاید فون کے نزدیک ہی بیٹھی تھی کیونکہ آوازیں واضحیاں تھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سننے لگا وہ سب اپنے کالج کی باتیں کر رہی تھی وین کا ڈرائیور بھی زیر موضوع آیا جس کی بلی نے دو کیوٹ سے بچے دیئے تھے صدرہ نامی لڑکی شانزے کو اکثار رہی تھی کہ وہ ہدایت اللہ کی بلی کے بچے کو ایڈاپٹ کر لے شانزے اس لڑکی کا نام تھا جس نے فون ریسیب کیا تھا اور غالباً وہ علینا کی نن تھی وہ سب لڑکیاں جن کے نام صدرہ سنہ اور زیر تھے وہ شانزے کے گھر کمبائنڈ سٹڈی کے لیے جمعا تھی علینا شاید کہیں اور مصروف تھی اس لئے اس کا فون ریسیب کرنے نہیں آئی تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ ان کی باتیں سنتا رہا اور سر دھنتا رہا ان کی باتیں جو نام نمہ کمبائنڈ سٹڈی کے لیے جمع ہوئی تھی اس سر پھر لڑکی کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ اس نے کسی کو فون ہولڈ کروایا ہے فون بند کرنے کے بعد وہ کچھ سوچتا رہا اس کا دماغ ایک پلان بنا رہا تھا علینا سے نیا رشتہ جوڑنے کا پلان لیکن اس پلان پر عمل درامت کا فیصلہ تب ہی ہو سکتا تھا جب وہ شانزے کو نزیق سے دیکھ لیتا اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ وہ شانزے کو دیکھے بنا نہیں کر سکتا تھا وہ اور پھر آگے کا مرحلہ تھوڑی وقت کے بعد تیہ ہو گیا ایک ہفتے کے لئے اس نے ہدایت اللہ سے وین لی تھی ہدایت اللہ کو آرام کرنا تھا جبکہ ہدایت اللہ کی ڈیوٹی عزمی جانزیب شان جام دیتا ساتھ ہی ساتھ اس نے عزر وعدی کو بزنس پروپوزل دیا تھا عزر سے اس کی پہلی ملکات بہت اچھے ماحول میں ہوئی تھی عزر نے اس کا بزنس پروپوزل قبول کر لیا تھا شانز وعدی کو دیکھ اس کے دل نے ایک ہارڈ پیٹ مس کی تھی وہ اپنی آواز سے زیادہ دل کش تھی اس کی گہری سے آنکھوں میں ستاروں نے دیرہ ڈار رکھا تھا وہ عزمیر کو دل کو اس قدر بھائی کہ عزمیر جازیب شاہ نے اس سے شادی کرنے کا اٹل ارادہ کر لیا تھا موسیقی